اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بکرہ آیت نمبر 49 تری نائن کا ترجمہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ سورت بکرہ آیت نمبر 39 اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے بے شک اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے بے شک وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ بے شک وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ بے شک جزا قدر اللہم صلی عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَأَلَى آلِيِّ وَسَلِّمْ تَسْلِئِمَا آمین رَبَنَا ظَلَمْ نَافُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغَفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِعَمْدِهِ أَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ آمین یا علیم و یا حليم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دی آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علی و آلی و صحابی و اہل بیت اجمعین آمین جزاکاللہ اٹھارہ دو سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر